اسلام علیکم اینڈ ہلو ایوریون الفجر ریسٹورینٹ کی اوپننگ ہو چکی ہے بہریہ ٹاؤن کراچی میں کباب جیز بیکرز سواد بیکرز کباب جیز ایکسپریس کے بلکل ساتھ یہ پریسینٹ نائنٹین میں ہاسپٹل اور توازو کیفے کے بلکل اپوزٹ ہے اوریجنلی یہ ریسٹورینٹ ہیدر آباد کا ہے وہاں پہ الفجر کی بریانی بہت مشہور ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے مینیوں میں سبھی چیزیں دی ہیں وہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہ کافی کول پلیس ہے اوپن ایریا یہاں پہ بہت اچھے اچھے ریسٹورینٹ بن رہے ہیں اور یہ بہت ہی مائکرو مینی پوٹ سٹریٹ کہہ سکتے ہیں لیکن بہت اچھا محول ہے اور آج کل کے موسم کے حساب سے زبدس جگہ ہے اندر چل کے دیکھتے ہیں کیسا محول ہے سیٹنگ تو ٹوٹلی باہر ہے تو بس یہاں پہ آرڈر پلیس ہوتے ہیں لیکن گری تھیم is really looking awesome نیر انگ کلین انوائرمنٹ is guaranteed کیونکہ بہریہ ٹاؤن میں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے مینیو آپ کے سامنے ہے آپ سلو کر کے دیکھ سکتے ہیں میرے خیال سے کافی ریزنیبل پرائیسز ہیں اور سب سے زبدس بات اس کی یہ ہے کہ ہر چیز آپ حاف بھی مانگوا سکتے ہیں یعنی کہ اگر نہیں پتا ٹیسٹ کیسا ہے تو آپ حاف مانگوا کے چیک کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو پتا چل جائے گا ٹیسٹ آپ کے مطابق ہے تو آپ فول مانگوا لے اور اس کی پرائیس اور کونٹیڈی دونوں زبدست ہیں آگے چل کے میں دکھاتی ہوں کیسا ہے اور کیا کیا ہے الفج ریسٹورنٹ is famous for its biriyani تو سب سے پہلے ہم نے order کر دی biriyani وہ ہمیں تھنڈی مل گئی لیکن ان کی سپروائزر نے آ کے سیچویشن کو بہت اچھے سے ہینڈل کیا معذرت بھی کر لی تو ہم نے دوبارہ جا کے جب ان کی biriyani کھائی وہ گرم ملی اور وہ واقعی میں مزیدار تھی باقی سب کچھ کافی گرما گرم سرف ہوا اور پریزنٹیشن is on top as you can see بہت زبدست biriyani پکی بھی بہت اچھی تھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول بھی لمبے لمبے اچھے خاصے ہیں لیکن وہ گرم نہ ہو تو آپ کو بتا یہ مزہ نہیں آتا اس لئے اس پر زیادہ بتا نہیں سکتی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں تکہ تکہ مزیدار تھا ایک اچھا تکہ اگر آپ کو کھانا ہے اچھی جگہ بیٹھ کے تو آپ یہاں آ سکتے ہیں بلا خوف و خطر size بھی اچھا خاص ہے لگتا ہے کافی تگڑا کوئی چکن تھا یہ اور اب آگئی ملائی بوٹی ملائی بوٹی بہت زیادہ مزیدار ہے یہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں آتی لیکن یہاں مجھے ملائی بوٹی اچھے لگتے کیونکہ مجھے پھیکی لگتی ہے نورملی لیکن یہ ٹیسٹی تھا اور یہ آگئے کباب ترکش چکن کباب یہ میرے موسٹ فیورٹ ہیں یہ سپائیسی نہیں لیکن اتنے مزیدار ہیں کہ یہ چیز آپ کو مست ٹرائے کرنی ہے میری ریکمینڈیشن پر پوری پراتھا لینا ہے ایک اس کے اندر نوالا بنانا ہے کباب کے ساتھ اور انہی کے ہی ریسٹورینٹ کے رائتے میں ڈپ کر کے کھانا ہے یہ ہے بیسٹ کومبو یہ آگئی سپائیسی بوٹی جو لوگ سپائیسی پسند کرتے ہیں وہ لوگ تو یہ چیز لازمی آرڈر کر رہے ہیں یہ بہت مزے کی تھی فیلحال ان کے پاس روٹی نان وغیرہ نہیں ہے تو صرف پوری پراتھا ہی ہے تو اس کے ساتھ سارا کچھ مزیدار جا رہا تھا لاش میں میں نے آرڈر کر دیا الفریڈو چکن پاسٹا اور یہ بھی کافی مزیدار تھا یہ تو تقریباً ہر جگہ کئی اچھا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے مسالے مسالے نہیں ہوتے چیزی اور کریمی پاسٹا ہوتا ہے یہ آگیا بل اور اس میں الفریڈو پاسٹا ایڈڈ نہیں ہے پھر بھی آپ دیکھ سکتے کہ ٹھیک ہے مجھے نورمل لگا باقی اپنی رائے آپ دیکھ سکتے کہ مہنگا ہے کہ نورمل سو دہ کونکلوجن اس کے یہاں کا ہمارا ایکسپیرینس کافی اچھا آئی اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے کہ اس کے بعد ہم دو بار اور یہاں پر آ چکے تو آپ لوگ بھی آئیں انجوئے کریں میری گارنٹی آپ کو مزہ ضرور آئے گا میری طرف سے اللہ حافظ